نمسکار دوستو آپ کرائیم تک دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں دیویریہ کی بہت ہی زیادہ ویبھت سکانڈ وہاں پر ہوا چھے لوگوں کی ہتھیا کر دی گئی سب سے پہلے ہتھیا ہوئی پریم چند یادف کی اس کے بعد پریم چند یادف کے پریوار نے ستھے پرکاش دوبے کے پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتھیا کر دی نرمم طریقے سے اور ویبات تھا وہ زمین ایسی زمین جس کو لے کر تمام طریقے کی باتیں کی جا رہی ہے کیا وہ سرکاری زمین ہے یا وہ کسی ایک آدمی کی زمین تھی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے دیویریہ کانڈ کی جس میں ستھے پرکاش کے بھائی نے پریم چند کو زمین کا ایک حصہ دے دیا اس بات سے ستھے پرکاش کافی اس کو برا لگا خفا ہوا اس کے بعد اس نے کیس کوٹ کیس کر دیا اور آخر کار دو اکٹوبر کو سب سے پہلے پریم چند کی لاش ملتی ہے وجہ سامنے آئی زمینی بیواد اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ستھے پرکاش کے پریوار کی کئی لوگوں کے حتیہ کر دیا یعنی پانچ لوگوں کی تو آخر یہ زمین تھی کس کی چراغ جی کیا ہوا جیسے ہم لوگ گاؤں کی جمین بولتے ہیں جس پہ پوروج بسے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو کلیکٹر الالٹ کرتا ہے مطلب ہم بہت سالوں سے اس زمین پر رہ رہے ہیں تو یہ زمین ہماری ہے پوروجوں کی تو اسکو نا اسکو کلیکٹر الالٹ کرتا ہے تو کلیکٹر سے الالٹی جمین تھی CDs ملچ کو تھی الالٹی ان کے جو دادا جی تھی مانکہ ان کے جو پیتا جی تھی ہاں ستھے پرکاش جی کے جو پیتا جی تھی پھر ان کا بٹوارہ ہوتا ہے دونوں بھائیوں کا تو دونوں بھائیوں کا جب بٹوارہ ہوتا تو ایک لینڈ کو لے کے ایک چھوٹی سی جمین کو لے کے disputed جمین تھی جو بول رہتے ہیں میں آگے نہیں لوں گا میں پیچھے نہیں لوں گا تو ایک بیچ کا حصہ والی جو جمین تھی جو ستھا پرکاش کے بھائی کے حصے میں تھی اس جمین کو لے کے ڈسپیوٹ تھا وہ جمین پیچھے پڑتی تھی اب ڈسپیوٹ سے بچنے کے لئے جیسے کی پریمیادوں تھوڑا رسوک رکھتے تھے وہ جلہ پنچائت کے سدس سے بھی رہ چکے تھے پورو تو انہوں نے اس کو جمین بیچ دی پریمیادوں نے اپنا ہوا کبزہ زما دیا لیکن پریمیادوں سے بھی ڈسپیوٹ چلی رہا تھا ان کے فیملی کا ایک دن اچانک رات کو لاش ملتی ہے تو پہلے ہی گھر والے شک کرتے پریمیادوں کے ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کو مارا کس نے پریمیادوں کا گلہ کس نے کٹا یہ گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے لیکن آکروش اتنا ہوتا اور بولتے ہیں کہ دشمنی ہماری ستھا پرکاش دوبے کے ہی گھر سے ہے تو کچھ سوچے سمجھے بینا پورا پریوار توٹ پڑتا ہے ان کے گھر پہ چھوٹا بچہ رہتا ہے اسے بھی مار دیتے جلا دیتے سب کے ہاتھ پیر پتھر ایٹ پتھر سے دانت توڑے جاتے ہیں موہ توڑا جاتا ہے بہت مارا جاتا ہے ایسا کہ آدمی بچے گولی ماری جاتے ہیں dead body کو گولی ماری گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا گصہ تھا کتنا آکروش تھا جو گھر والے تھے ان کے میں اب جو بات پھر نکل کر آئی سامنے کہ ان کا بہت پرانا بہت پرانا یہ میٹر تھا اور چراغ جی آپ یوپی میں ہر کونے میں ہر گاؤں میں ایسے بہت سارے میٹرز ہیں اور یہ نا SDM کے پاس DM کے پاس پولیس کے پاس سب کے پاس پڑے ہوتے ہیں یہ کوئی سلجھاتا ہی نہیں ہے کوٹ میں یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تب تک فیملی یہاں مرتی رہتی ہے آپ دوکھوں کے سب سے زیادہ جو یوپی میں فائٹ ہے اتر پردیش میں وہ چھوٹی سی بانڈری کو لے کر ہے میڑ کو لے کر جو میڑ بولا جاتا ہے نا کھیت کی میڑ کو لے کر ہر بار فائٹ ہوتے مدر ہو جاتا ہے اس کے لئے اور یہی سیم چیز تھا لیکن سیناریو یہ تھا کہ کمپلینٹ ہوئی تھی پہلے بھی ان سب چیزوں کو لے کے پولیس کو بہت بار کمپلینٹ ہوئی تھی ایک بار پولیس آئی بھی دی بہت پہلے جب ان کا لڑائی ہوتا تو گاؤں میں تو پولیس کو فون چلا جاتا ہے تو پولیس آئی بھی تھی لیکن کسی نہیں سوچا تھا اتنا بڑا ہوگا پہلی چیز جو گلت ہوئی پریم یادوں کی حتی ہے کس نے کی یہ تب تک پتا نہیں یہ تب تک گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس نے کی سپ شک کے آدھار پر پورے پریوار کو مار دیا گیا اب پریم اب جب ستی پرکاش یادوں کی پوری فیملی کو مار دیا گیا تو کم سے کم 20 سے 25 لوگ تھے لیکن اب تک اب تک arresting جو ہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ بھی ہے نا کہ وہ جو زمین تھی وہاں کے جو ویدھائک ہیں جو کی دیوریہ صدر سے ویدھائک ہے شلب منی ترپاٹی وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ زمین جو تھی اس پر یہ سرکاری زمین تھی جس پر قبضہ کیا گیا تھا کس نے مکان بنایا کس کے کہنے پر مکان بنایا کون ادھیکاری شامل تھے جب یہ مکان بنا رہا تھا انہوں نے روکا کیوں نہیں اور اس کے بعد یہ کانڈو آتا ہے یعنی کہ ان کے حساب سے یہ سیدھی سیدھی سرکاری زمین تھی یہ کسی کی نہیں تھی یہ نہ ستھے پرکاش کی تھی نہ جو اس میں پریم چند یادو یہ ان کی تھی یہ سرکاری زمین تھی اس پر پریم چند یادو نے کیوں قبضہ جمع رکھا تھا یہ ایک ایشو تھا ستھے پرکاش کو یہ لگنے لگا کہ یہ زمین میری ہے جو کی سرکار کا ایک نمائندہ یہ بول رہا ہے کہ یہ زمین تو سرکاری ہے جی اس پر بنا آلیشان جو محل بنا دیا کوٹھی بنا دی وہ پریم چند یادو نے بنوا دی کیسے بنوا دی اور کیا آدھیکاری سوئے ہو تھے جب یہ کوٹھی بن رہی تھی ان کو دکھنی رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس میں ایک بات اور سامنے آ رہی کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی کوٹھی بن گئی اب انہوں نے جواب دیتا ہے چراغ جی ایسا آپ دیکھنے چاہو گے تو آدھے سے زیادے یو پی میں جو لوگ ہیں انہوں نے سرکاری جمینوں پر ہی اپنے گھر بنا لیتے ہیں بہت ساری سرکار کی جمین ہوتی جو بہت دن سے رہ رہے ہیں جیسے ہم دیکھا لیکن وہ ہے کس کی ٹیکس فکس نہیں بھر رہے ہیں لیکن وہ ہے سرکار کی آپ بس رہ رہے ہیں اس پر قبضہ زمان کے تو وہ تو آپ کی نہیں ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں جیسے سرکار آوانٹید بھی کرتی ہے جمینیں آوانٹید کرتی ہیں کہ آپ بہت سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں تو یہ آپ کو رہنے کے لئے مل جائے گا ہاں اسی طرح سے تھا کہ ان کا بہت سالوں سے قبضہ تھا مطلب کئی سالوں سے وہاں رہ رہے تھے تو سالوں سے قبضہ تھا on paper تو گورنمنٹ کی جمین ہے یہ تو بہت صحیح بات ہے لیکن آپ گاؤں دیہات میں دیکھو گے تو registry وغیرہ اتنا نہیں ہوتا اب ہونے لگا ہے تھوڑا بہت پہلے تو اور کچھ نہیں ہوتا تھا مطلب جس کا جمین ہے جہاں رہنے لگا ہے وہ اس کی ہو گئی ایسے ہی تھا پھر وہ ڈی ایم کے پاس سے لے جا کر آپ جو بولتے خطو نہیں بولتا جاتا ہے یو پی میں ایک ورڈے خطو نہیں تو وہ وہاں اس حساب سے جمین اللہ آٹڈڈ ہوتی ہیں اور وہاں لوگ رہتے ہیں تو قبضے کی بھی جو جمین ہے اس کو لے کر فائٹ تھی میں تو قبضے کی زمین کو لے کر فائٹ تھی تو قبضے کی زمین کو لے کر فائٹ تھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ زمین اگر آپ کی ہو تو آپ فائٹ کرو آپ نے قبضہ زمالیا اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ زمین میری ہے ایسا تو نہیں ہے وہ زمین ہی آپ کی نہیں ہے جب سرکار کلیم کر رہی ہماری ہے پہلے تو یہ پریم چند یادو کی گلتی ہے کہ اس نے اتنا بڑا مکان کیسے کھڑا کر لیا جو اس میں بات ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد ایک کہانی اور بھی نکل کر آ رہی ہے کہ آپ نے مکان بنا لیا عدیکاری سوئے ہو تھے جب میں مکان بن رہا تھا تیسری بات ستے پرکاش کس بیسس پر کلیم کر رہا تھا اور لڑ رہا تھا جب یہ زمین ہی اس کی نہیں ہے یہ اس لئے کیونکہ آپ نے اس پر بیٹھ ہوئے تھے آپ کبزہ کر کے دیکھئے پہلے تو پریم یادو نے گلتی کی مطلب اگر سرکاری زمین ہے سرکاری زمین پر آپ نے بنایا ہے گھر تو دیکھئے آپ یہ بھی مدھولے گرام پنچائت یہ دبنگے ہی تھی پنچائت سدس تھا تو اس کے لئے تو کام کروانا بڑا ایزی تھا اس کو کون رکھے گا تو پیسے کھلا کے بھی کام ہو جاتے بینہ پیسے دیے بھی رسوک تھا اب دوسری چیز اگر یہ سرکاری زمین تھی تو یہ کیوں لڑ رہے تھے ستر پرکاس دوبے کیوں لڑ رہے تھے تو ہو سکتا ہے ستر پرکاس دوبے اس لئے لڑ رہے ہو کہ اگر ہمارے بگل کی جمین جو ہمارے بگل کی جمین ہے اگر وہ گورنمنٹ کی یہ خالی ہے اگر کوئی وہاں زبردستی بنا دے گا چراغ جی سمجھیں آپ کے بگل کی جمین خالی ہے جو ایک سرکاری جمین ہے اور ادھر کوئی زبردستی گھر بنا دے رہا ہے کیا پتہ آپ کا گھر کنجسٹڈ ہو جائے لیکن وہ تو خالی جگہ ہے تو آپ اس لئے لڑ رہے ہو کہ یہ تو زبردستی ہمارے بگل میں بنا دیاؤ تو لڑائی ایسی بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی دیکھئے پہلے پہلے فیز میں پولیس بھی بہت چیزیں بولنے سے بچ رہی ہے ڈی ایم تک خود بولنے سے بچ رہی ہے ڈی ایم کا ایک دیڑ بجے بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں معلوم پڑ رہا ہے ایسی ایسی گھٹنا ہو سکی ہے اور آپ سمجھ جائیے کہ 6-7 لوگوں کو مارنا مطلب UP میں آپ property کے لیے بڑا ایسا لگتا ہے کہ بہت چھوٹی بات ہو گئی ہے بہت چھوٹا issue گئی پھر اس کو سامپردائی رنگ دینے آپ یہ سوچئے کہ اس گھٹنا کے بات کافی تناؤ پورے PSE تناؤ لیکن مین میڈی مجھے موسیقی